گرمیوں کا موسم، ٹیوبل کا ٹھنڈا پانی اور اس کے ساتھ بار بی کیوں کو کھانے کا انجوئے کرنے کا لیول ہی الگ ہے مرحباhei ہاείا اور اللہ کام دنگوں سے مرحب رکھنے کا نظر کرنے کا زندگی شروع کریں ہے تنگ نظر کے باروگ رکھن کریں سا گاہ یا مرحب Jeremiah آپ لوگوں کو وہ ٹیول میں نہاستے دیکھے جو ہے انجوئے کریں گے اور اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے ملی کے ہمارے ویلوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بل لائک نہیں تو بہتے دبالے اور انتظار مت کریں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور کافی دنوں بعد جو ہے وہ ٹیول میں نہانے کا موقع ملے اور میری لائف میں کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے ٹیول میں جو ہے وہ سنننگ کی ہو تو ابھی جو ہے وہ پھر چلتے ہیں ٹیول کے اندر اور انجوئے کرتے ہیں پھر گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ ٹیول میں آگا اور بلیج نائف کو انجوئے کریں اس کا لیول ہی انگلہ ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے سراؤنک کے بلیج میں جائیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بلیج نائف کو انجوئے کریں اور جو ٹیول ہے اس کو انجوئے کریں میں افتر لانگ لانگ ٹائم کے آئے میبن کافی زیادہ ٹائم ہو گیا میں نے کبھی جو ہے وہ ٹیول میں دھایا نہیں ہے سوچا ہے کہ وہ ٹیول کو انجوئے کیا جائیں اور ٹیول میں رہا جائیں اور اس میں نہایا جائیں تو آپ لوگ ٹیول کو انجوئے کریں میں تو پاری رہا ہوں ابھی ٹیول کو انجوئے کرتے ہیں پانی کتنا صحاف ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور پانی کے اندر سے بھی میرے پاؤں بلکل ساف اور شفاف نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے اندر ٹیول میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں جو پاؤں کو چپتے ہیں لیکن بڑا ہی نظارہ بڑا کمال کا ہے ٹیول کے اوپر لائیو باربیکیو کیا جا رہا ہے جس کا ٹیسٹ بھی ہے وہ بہت زیادہ کمال کا ہے ٹھنڈا یخ پانی ہو اور گاؤں کا موسم ہو اور باربیکیو ہو تو اس کا لیول ہی کوئی نہیں ہے ڈلتی ہوئی شام اور گاؤں کا خوبصورت نظارہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے پانی کا پھائس ہاں جا رہا ہے اور پانی ٹھنڈا بھی بہت زیادہ ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ باربیکیو پھنجوئے کیا جا رہا ہے اور گاؤں کی لائیس کو انجوئے کیا جا رہا ہے اور ابھی جو ہے ہم اپنا جو ہے انڈر بارٹن جاتا ہوں اور آپ نے بھی بہت زیادہ ہوں کہ پانی کی تھی جیم ہے یہاں آپ نے جیکھنا کہ میں انڈر بارٹن کیا ہوں اور انڈر بارٹن سے زیادہ 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 نہیں رہا ہے یہ پانی جیم اپس پاس ہی جہرہا جانتا ہے اور کانڈوں میں بھی پانی جیم ہے وہ چلا گیا ہے یہ ٹیوویل کے پاس جو ہے نا یہ ہے اس کا جس کے اندر اس کی وائرنگ موٹر سارا کنیکشن ہوتا ہے اس کو دیسی ورڈ میں تو خوب بولتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ڈیپ اس کی گہرہی کافی زیادہ ہے جس سے ٹیوویل میں پانی جا رہا ہے اور یہ درخت کا ویو دیکھیں آپ کتنا پرفیکٹ جو ہے اور سورج ہے اور ساتھ جو ہے وہ گاؤں ہیں ویلیج لائف تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھرش کا ایک نظارہ جو ہے وہ اپنا ہی ہے کتنا پرفیکٹ ویو آ رہا ہے اور اسی کو انجوئے کرنے کے لئے جو ہے میں آج ویلیج میں آیا ہوں ابھی جو ہے وہ ٹیوویل سے جو ہے وہ نہا لیا ہے ٹیوویل میں سویمنگ کیا کرنی ہے پھر نہان ہو لیا ہے اور ابھی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سامنے دیکھیں گاؤں ہیں ٹھیک ہے یہ ویلیج پورا سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں اور یہ بیک سیڈ پہ بھی سارا جو ہے وہ پروپر ایک گاؤں ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ وہ گندم شندم کی کٹائیاں تو ہوگی ہیں مارکٹ میں چلی گئی ہے اس کے بات آپ کو پتا کہ چاول کی باری آتی ہے تو جب چاول کی باری آتی ہے تو اس کو بولتے ہیں دان تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پانیشان نہیں لگ رہا ہے اور چاول کی فسل جو ہے وہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ ٹریکٹر وغیرہ بھی چلا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو پتا گاؤں ہیں تو پھر فسلیں ٹریکٹر وغیرہ کا استعمال تو ہوتا ہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں دان لائک جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے چاول کی کہ چاول جو ہے وہ کیسے لگتا ہے تو اس کو پنیری بھی بولا جاتا ہے یہ دان لگ گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مونجی چاول وغیرہ تیار ہوں گے اور لش گرین جو ہے یہ ساتھ کھیت ہیں یہ آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے نا یہ کھیت ہے اور سامنے گاؤں بھی ہے ٹرافیک بھی گزر رہی ہے تو بڑا بہترین اور پرفیکٹ اور سورج بھی کافی زیادہ تیز ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ ٹیوول میں جو ہے وہ نہائے ہوئے ہیں تو ہیٹ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس ٹیم آرہی ہے یہ جو ہے وہ کھٹیوں کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں چھوڑے چھوڑے مالٹے گرین کدر کے لیمو ٹائپ جو ہوتے ہیں میں کلوز کیا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں تو اس کو ایک آدھے کو توڑ بھی لیتے ہیں اس کی خیر ہے اس کو ایک کو ہم نے توڑ لیا ہے اور یہ سارا جو ہے اسی کا ہی آگے جو ہے نا ہے پروپر ایک درخت سارے لگے میں ہے یہ راستہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھا راستہ ہے یہ گاؤں ہیں آپ کو پتہ کچھے راستے ہی ہوتے ہیں موسیقی یہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لگی بھی ہے کورن مکہی لگی بھی ہے ٹھیک ہے اور سٹے جیسے بھولتے ہیں یہ بھی سارا اس کے خیت ہیں اور یہ پروپر جو ہے میں نے سوچا کہ آج اپنے ویورز کو پورا ویلیج دکھایا جائے پوری ویلیج لائف دکھائی جائے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ سٹے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی اس کے اندر سے جو ہے آپ کو ایک آدھا جو ہے وہ میں توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سٹا توڑ لیا ایک ٹھیک ہے اور ابھی تیار ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے گاؤں میں لوگ کافی زیادہ آئے ہیں وہ یہاں پہ اور بھی پیچھے شور ہو رہا ہے تو یہ فل جو ہے یہ سٹا ریڈی ہے جا بات ہے یہاں پہ بھی لیچی کے درخت کمال ہو گیا ہے لیچی نے پچھلے چند دینوں سے بڑا مزا کرایا ہے آپ لوگوں نے پریویس ویلوگ میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لیچی تھی ٹھیک ہے اور آج والے ویلوگ میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ والی جو لیچی ہے اس سے بھی بہترین لیچی ہے ٹھیک ہے پھل جو ہے یہ تیار ہوئی ہے اس کا کلر بھی جو ہے فل ریڈ ہے جو پریویس ویڈیو میں دیکھی تھی وہ اتنی ریڈ نہیں تھی دیکھیں آپ یہ کتنی زیادہ ریڈ ہے اور یہاں پہ یہ پیکنگ کے لیے بھی تیار ہے یہ بھائی لوگ یہ پیکنگ شیکنگ بھی کر رہے ہیں اور پیک اوری ہے اور مارکٹ میں جائے گی تو بڑی خوبصورت یہ لیچی ہے یہ گاؤں میں دیکھیں روڈ کتنی زیادہ پیاری بنی ہوئی ہے اور رائٹ لیفٹ پہ وہ امرود کے باغات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو باغات ہیں یہ امرود کے باغ ہیں اور یہ نیچے جو ہے ایک پول ٹائپ لائک بنا ہوا ہے پانی وگرہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ ویلیج لائف ہے پورا پروپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ امرود جو ابھی بلکل بھی کچھے ہیں تو ایک یہ ہو گیا اب میں روڈ کے اس سائیڈ پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اصل جو ویلیج لائف جو ہمیں جو ہے وہ اپنے اربن ایریاز میں جو ہے وہ نہیں ملتی تو اس کو جو ہے انجوئے کرنا چاہیے پروپر جو ہے یہ باغات ہیں امرود کے بڑے بڑے جو ہے پورا پروپر جو ہے نا یہ امرود کا باغ ہے میں آپ کو آگے چل کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ پانی کے سسٹم کے لئے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں میں کھالے بنائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑے درخت ہیں مرود کے اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ وہ بڑا ہائی کالٹی والا مرود لگے گا تو آپ لوگ اس کو انجوئے کر رہے ہوں گے بلکہ انجوئے کرنا بھی چاہیے ایک بڑی اچھی فیشیلٹی ہے اور جو میں اپنے ویورز کو دکھا رہا ہوں ایک دیکھیں کہ وہ لائف کس طرح کی ہے اور یہ سامنے میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک ہرٹ بھی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ایک اور ٹیوول ہے جو اس ٹائم جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے نا یہ ویو ہے اور یہ ہرٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ جن کا اس باہ کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں فالو اپ کرتے ہیں اس کے لئے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو ٹیوول میں ہم لوگوں نے نہایا آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ملی کیمر ویلوکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بل لائکن نہیں دوبائے دوبائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ